اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کی رافیہ راج پوتھ آج میرا سیکنڈ پیپر تھا اور میں نے کہا جو میرا سیکنڈ پیپر کا تھوڑا بہت ایکسپیئرنس تھا میں آپ لسا شیئر کر دوں مگر آج میں کولیج جلدی آئے کی رہو سوری سائرہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ رافیہ جلدی آجائے بیٹھ کے پیپر کی نا تیاری کریں گے مگر یہ دیکھیں میں تو کولیج کب کی پہنچ چکی مگر سائرہ ابھی تک پہنچی نہیں میں وہاں میں بیٹھ بیٹھ کے بہر اگر میں اتنی بہر ہوئی اتنی بہر ہوئی میرا فون پکنے کو بھی دیل نہ کرے اوپس کے بعد میں نے ویٹ کر کر کے پھر میں نے اپنا مارکل پین سکیل وغیرہ نکال لے کے چلو جب تک وہ آتے ہیں پیڈشنے کی چیزیں کمپلیٹ کرلوں پھر دیکھیں سائرہ میڈم آئی ہے اور آتے ہی اس کو بچ چائے پینے کی پر گئی ایسے چائے پینے کرنے شہیل لوگ ہوتے ہیں جن کو چائے نانا ملے وغلوں کا جینا حرام کر دیتے اور کچھ دوستیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سرکوں پر لاکہ نہ زلیل کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان دوستوں میں سے میری ایک دوستی مجھے ایسے دھکے دیئے نہیں رافعہ چائے پینے ہیں چائے پینے ہیں اور چائے ہم کہاں سے دونے کولیج میں تو ہمارے کنٹین تھی نہیں اور ہم پھر نکل آئے باہر کو پھر دیکھیں پھر ہم ملک ریسوڈنٹ کیرنگ سینٹر یا مطلب چائے سینٹر پہنچی گئے وہاں پہ ہم لوگوں نے چائے کا پوچھا انہیں کہا آویلیبل ہے تو ہم لوگ نے کہا کہ ہم لوگ پی ہی لیتے ہیں ہم آ بیٹھ کے اور چائے چیک کریں کتنی ہی سٹرونگ اور مجھ تو چائے بڑے ہی مزے کی لگ رہی تھی مگر انکل کو میں نے کہا میں کہ انکل ہمیں آپ اس طرح کی فریش چائے بنا کے دیں آہ میں وہاں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کولیج سے تو باہر آ گئے ہیں اور میں سوچ میں پڑ گی تھی کہ یہ نو ہم لوگ کو ڈان پڑ جائے مگر کیا کریں ایسے دوستوں کی تو فرمایشیں پوری کرنی پڑتی ہیں نا پھر ہم لوگوں سے وہاں پہ چائے ہم لوگوں رسیب کی انکل کو پیسے پیس فٹا فٹ پیمنٹ کی اور ہم لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی کی اور ہم بھاگ بھاگ ابنا کولیج کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری سٹرانگ والی چائے آ گئی اور میں نے وہ مجھے کہتی میں نے کہا نہیں تو رافہ نکال کے دے آپ کو ربر بین نظر آ رہے ہوں گے چائے کی اوپر یہ دو ربر بین تھے میں نے کہا سائرہ کہتی پھینک دے در میں نے کہا نہیں یار تیری بیٹی ہے ٹھیک ہے تو جو ربر بینڈ آنا اپنی بیٹی کے نام مطلب ایک پونی ادھر ایک پونی ادھر اس کو پینا دی بڑی پیائی لگتی پیسو کی بچت بھی ہو جائے گی میں نے کہا جا رہا فی اپنا کام میں نے بھی اتنا کوڑ نہیں کیا ہم لوگوں نے کہا چلو چائے پیتے ہوں سٹرانگ والی اچھا سا پیپر دیں گے چائے پینے کے بعد اور میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں پینڈو کی سمکی ٹھیک ہے اور دیکھیں نیل کٹر بیگ بھی ڈال کے لے آتے ہیں اور کولیج بیٹ کے نیلز کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ فرس پیپر بہت انسلٹ ہوئی تھی وہ اسی سینس میں ہوئی تھی کہ میں نیلز بہت بڑے بڑے تھے آج میں نیل کٹر بیگ میں ہی ڈال کے لیے کہ میں نے اپنے نیلز جو ہے نا سارے کے سارے کٹنگ کر لینا ہے تاں ٹیچر کو موقع ہی نا میری انسلٹ کرنے ہو دیکھیں میں نیلز کٹنے کے بعد میرا ایکسپریشن تھوڑے شوکھیوں والے لوگ چائے پینے سے پہلے پانی پیتے ہو میں جیسی پینڈو لڑکی ہوں کہ چائے پینے کے بعد پوری کی پوری بوٹل پانی کھینا پیڑی ہوتی ہوں ہر بندے کا اپنا ہی مطلب سویگ ہوتا اس طرح میرا بھی اپنا ہی سویگ ہے یہ مجھے تو بڑی باتیں کر رہی تھی کہ رافی ہے تجھے تمیز نہیں ہے یہ وہ مینرز نہیں ہے گھر سے ریڈیو کے آیا اور خود اس نے دیکھا نہیں خود کہ یہاں پہ آکا سوکس پینڈ رہی چھوڑ چھوڑی میں نے اس کی ویڈیو بنا لی مجھے کولے سے بائی نکلے نا مجھے بڑی زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ ناشتہ کلیا ہوا تھا اور صرف چائے پیئی تھی ہم میں بس نکل آئی کے لیے آر کچھ کھا نکل آئی پھر ہم کراچی بروس میں پہنچے آزافی افغانی پلاو تھا وہاں پہ پھر میں سوچا دو آج نیچ چیزیں ٹرائے کرتے ہیں میں نے ایک بریانی مگائی اور ایک میں نے پلاو مگوایا ایک پلاو میں نے فرس ٹائم ٹرائے کرنا تھا جو بریانی تھی نا وہ میں نے بہت باہر کھائی ہوئی تھی شاید میں پلاو بھی بہت باہر کھایا ہوا مگر میں نے ہاتھ میں دو چیزیں مگوانا ساتھ ہر اس میں چلا جاتا ہے اور یہ دیکھیں جو میرا اوڈر تھا مجھے رسیب ہو گیا مگر آپ یقین کریں کہ مجھے پلاو کھانے کا اتنا مزہ اس میں اتنی لائٹ ویٹ مسالے یوز کیے گئے تھے کھایا بھی میں نے بہت مزہ کرو اور کلاس اس کا ٹیست تھا جو بریانی پلیز پلیز ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں مجھے فولو بھی کریں اور جو میں لنک ہے وہ میرا بائیو میں ہے جاکہ ہم سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھے گا اوکے اللہ حافظ